چلے ایک بار پھر سے آپ کو دکھاتے ہیں بابا کے سو کرون کے سامراج کا سچ کیا ہے بابا خود کو پرلے کا دیوتا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب چاہے پرلے لا سکتا ہے وہ پرلے لے بھی آیا ایک سو اکیس زندگیوں کو لیل گیا اس کے فریب اس کے پاکھن کی کہانیوں سے ہاتھ رس مینپوری اور ریٹا کی گلیاں بھری پڑی ہیں پاکھنڈی بابا کا بجلی گرانے والا اندرجال پلے لانے کا دعوہ پلے لائیا بھی بابا سویمبھو بابا کا ہینڈ پمپ والا پرساد دیزائنر بابا کی سن کر دینے والی سنک مجھے آوہ سکتا ہے بھری تو بے پلے بھی بھی لائے سکتا ہے ہندو مسلم سے کسائی کا یہ بس بیٹارے کے لیے میں افتاد ہوتے ہوا ہوں سورج پال جیٹاک کے پکھیات کانٹ سے جیسے جیسے پردہ اٹھنے لگا ہے یہ بابا بہت بڑا فاکھنڈی اور خنگھوڑ اندرجوانسی جماعت کا سردار بندہ دکھ رہا ہے اندرجوانس کی پٹھی اب بھکتوں کی آنکھوں سے اترنے لگی ہے جس بابا کو لوگ پوچھتے تھے آج چپلے پڑ رہی ہیں بابا سورج پال کے چمت کا لوگ میں کیا کیا ہوتا تھا یہ بابا کیسے بھولے بھالے بھکتوں کو چکمہ دیتا تھا سورج پال جاٹو کی لیلسٹ میں زنیا کی کچھ حقیقت اب تک آپ جان پائے ہوں گے لیکن آج سورج پال جاٹو کے چال چریتر اور چہرے پر چڑی لیمینیٹڈ آستھا کی چادر کے جیتھڑے اڑنے والے ہیں سورج پال کی سن کر دینے والی پرمنچ کتھا کا آرم کریں اس سے پہلی یہ دیکھئے کہ جب ہاتھرہ سنسنگ بھکتال مچی تب بھکتوں کی جان پر منائی جب پہرام مچا تو یہ بابا کیسے پونش جبا کر پرار ہوا سورج پال جاٹو کتنی سرکشہ میں باردات کی جہے سے پرار ہوا دیکھئے ان تصفیروں کو دھیان سے دیکھنا ہوگا جوکی بابا کتنا مڑا فرطاپی ہے ان تصفیروں سے اس کی پول کھل پائی کی سورج پال گاڑی میں سوار ہے اس کا راستہ ساف کرنے کے لیے سلک کنارے دونوں طرف زیوہ داروں کی بھوچ لگی ہے بابا اپنی گاڑی میں اتمنیان سے بھاگ رہا تھا وہیں بھکتوں کی بھیڑ میں موت ناچ رہی تھی جن بھکتوں کو ٹھک کر یہ بابا ایشو آرام کا ہر سامان جتا جتا ہے انہیں دل دل کل کڑپتا دیکھ بھی اس کا کلیجہ نہیں کاپا اپنی جان بچا کر بھاگ رہا سورج پال جاٹو لیکن سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا ایسے ہی قید ہو رہی ہے اس سورج پال بابا کی ایک ایک کارستانی سب سے پہلے پاکھنڈ چاریے سورج پال کے چڑھنوں کی دھول کے چھانسے کا سک جانیے جانیے کہ جس دھول کو جھٹانے کے لیے سیکڑوں لوگوں کی سانسے تھم گئے اسے سورج پال ہر مرز کی دوا بنا کر بھکتوں کو کیسے برگلا رکھا ہے کاسگن میں سورج پال جاٹو کے لیے شردھا کیے انہیر کردی سر چکرہ دینے والی ہے بھکتوں کا دعویہ سورج پال جاٹو کے پیرو کی دھول ہر مرز کی دوا بھکتوں کا دعویہ سورج پال جاٹو کے چڑھنوں کی دھول سے پیٹ درب کا علاج بھکتوں کا دعویہ سورج پال جاٹو دھول سے کرتا تھا پائلس کا علاج بھکتوں کا دعویہ سورج پال جاٹو دھول سے چھوڑتا تھا پھوٹی پسلیا بھکتوں کا دعویہ منگلوار کو سورج پال جاٹو کے پیرو دھول سے ہوتا ہے چمتگا بھکتوں کا دعویہ سورج پال جاٹو ہے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے درامے باز ڈیزائنر سوٹ پوٹ دھاری بال جاٹو کے ہائی ٹک چھلاوے میں آ کر اس کے بھک چڑھنوں کی دھول بھاگتے ہیں اور اس کے آشرم میں لگے ہینڈ پمپ کے پانی کو امرید جل سمجھ پیتے ہیں سورج پال جاٹو کے لیے اس کے بھک آرتی بھی گاتے ہیں یہ سورج پال جاٹو کے لیے لکھی گئی آرتی ہے اس کا مہمہ منڈن ایسے کیا گیا ہے کہ دیووں کے بھی دیو ہیں لیکن نیچی زندگی میں سورج پال جاٹو کے ایب ایسے ہیں جسے جان کر اس کے بھکتوں کی زمین ہل جائے گی میڈیا ریپورٹس میں سورج پال جاٹو کے پور سیوہ دار رہے رنجیت سنگھ کے دعوے سے کئی سنسنی خیج سچ اجاگر ہوئے ہیں رنجیت سنگھ نے اپنے انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ سورج پال جاٹو کے آشرم میں سولہ سے سترہ سال کی کئی لڑکیں رہتی ہیں جنہیں یہ اپنی ششیاں بتاتا ہے سورج پال ان لڑکیوں سے غلط کام بھی کرواتا ہے اتنہ ہی نہیں بابا سگریٹ اور شراب کا نشیڑی ہے رنجیت سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ سورج پال جاٹو نے زیادہ تر آشرم میں عوید بیرمان کرا رکھا ہے سورج پال کے پاس جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ اس نے دوسروں کے نام سے خرید رکھی ہیں رنجیت سنگھ دعویٰ کرتے ہیں کہ بابا سورج پال جاٹو کے آشرم کی بسے بھی دوسروں کے نام پر لی گئی ہیں یعنی ٹوٹل فرضیوالا سورج پال جاٹو نے سارا سامراجیہ مریب کی بنیاد پر تان رکھا ہے آستھا کا بازار سجا کر سورج پال جاٹو نے عقود دولت جھٹا رکھی ہے ظاہر ہے اس دولت کی نگرانی کے لیے اور اپنی سلطنت قائم رکھنے کے لیے سورج پال کو سینہ کی بھی ضرورت ہے تو اس پاکھنڈی بابا نے پرائیویٹ آرمی بھی بنا رکھی ہے سورج پال کی سیکیورٹی فورس کے لیے سیکریٹ کوڑ ورڈ سے چلتی ہے بابا کی سرکشہ میں تیناد لوگوں کو باقاعدہ کوڑ ورڈ سے جانا جاتا تھا گلابی ڈریس والے سیویداروں کو نارانی سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے بلیک کمانڈو یعنی وہ کمانڈو جو بابا کے کافیلے کے ساتھ چلتے ہیں انہیں گرور یودھا کہا جاتا ہے سر پر ٹوپا لگانے والے اور براؤن ڈریس پہننے والوں کو ہری باہک کہا جاتا ہے سورج پال جاتب کی سرکشہ میں تیناد ان لوگوں کو باقاعدہ سینہ کی طرز پر ٹکڑیوں میں بانٹ کر رکھا جاتا ہے جیسے بلیک کمانڈو یعنی گرور یودھا بیس بیس کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں گلابی ڈریس والے نارانی سینہ کے لوگ پچاس پچاس کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں جبکہ ہری باہک یعنی ٹوپی اور براؤن ڈریس والے پچیس پچیس کی ٹکڑی میں ہوتے ہیں یعنی بابا کی سرکشہ ایک خاص مینجمنٹ کے تحت کی جاتی تھی جس میں مہلا سرکشہ کرمی بھی سامل تھی ان کی بھرتی کی پرکریہ کیسے ہوتی تھی اسے راجستان کے دوسا آشرم میں ملے ایڈمیشن فارم سے سمجھا جا سکتا ہے یہ ہرشوردن کا بڑا گھر ہے یہاں پر جہاں پر دربار لگتا تھا اور آپ دیکھیں کہ جگہ جگہ پر کچھ کارگز بھی بکھرے پڑے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ کچھ پیپر اس طریقے سے بکھرے پڑے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے یہ پرویش یہ فارم تھے جو اس میں دربار میں سامل ہونے آتی تھی ملائیں ان سے بھرائے جاتا تھا لیکن سورٹ پال اتنی پختہ سیکیورٹی میں کیوں رہتا تھا کیا سورٹ پال چاٹو کو کوئی خوف کھائے جا رہا تھا سچ میں سورٹ پال کو معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن اس کی پول کھلے کیونکہ اس کی کارستانیوں کی کہانی سنانے والوں کی فرمار ہے سورٹ پال کے بغل کے گاؤں میں ہی اس کی حقیقت سنانے والے موجود ہیں ایک ہزار لوگوں کے اس گاؤں میں سورٹ پال چاٹو کا ایک بھی بھکت نہیں ہے بچھے آپ خود سنیے گئے تھے ان کی ستتزنگ میں سورٹ پال کا سچ یہی ہے چمتکاری ہتھکنڈے آزمہ کر وہ بھولے بھالے لوگوں کو ٹھکتا رہا اس کے چرنوں کی دھون کے لیے لوگوں کی جان چلی گئی حالانکہ اب سورٹ پال کا اگلا ستزنگ سلاکھوں کے پیچھے تے دکھ رہا ہے کیونکہ اس کی پاکھنڈ منڈوی کے سیوہ داروں کی گرفتاری شروع ہو چکی ان کے چہرے بہچان لی جی یہ سب ہی ہاتھ رس کارڈ میں گرفتار ہوئے لیکن بابا اپنے کس آشنم کی بل میں دوبک کر بیکھا ہے اس کے اٹھے تک پولیس اب تک کیوں نہیں پہنچ پائے اس کا جواب دی سنیے لوگ کی گرفتاری ہوئی ہے الگ الگ جگہ کے رہنے والے ہیں وہ لوگ ہم لوگ کے پاس اور بھی ڈیٹیلز آئیں ہیں کچھ فوٹوگراؤس آئیں ہیں کچھ پوستر بینرز آئیں ہیں کچھ ہم لوگ کے دوارہ جو پوستاج کے اندر اور چیز نکلی ہیں جو اور ہم لوگ کے پاس اگزامینیشن کے لیے جو ہے پوستاج کی جائے گی اور جیسے جیسے اگزامینیشن کے لیے کیا اتنے بڑے کانٹ سے پلہ جھاڑ لیا ہے بیرو ریپورٹ نوزے ٹی